اس نو مہی کے واقعات کے اندر جس طریقے سے سہولتکاری نو مہی والوں کو فرام کی جاری ہے یہ acceptable نہیں ہے اور ریاست نے یہ اس حوالے سے آج فارمیشن کمانڈر نے بھی جو کانفرنس کے علامے نے بھی یہ بات واضح کر دی گئی اور دھوٹوں کو پیغام بھیج دیا گیا ہے اور یہ جو بھی ممکن ہوا وہ اقدام اٹھائے جائیں گے ان لوگوں کو کیفرے کردہ تک بول جانے کے لیے اور جو سہولتکاری فرام کریں گے نو مہی والوں کو ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو نو مہی والوں کے ساتھ سلوک بڑھتا جائے گا تو ان کے ساتھ بھی وہی کہ آپ نے نو مہی والوں کو سہولتکاری فرام کرنی ہے یا آپ اس سائیڈ پر ہیں یا اس سائیڈ پر ہیں لیکن 911 جس طرح ہو گیا تھا 911 کے بعد امریکہ نے بڑا دو ٹوک کا تھا کہ یا آپ ہماری سائیڈ پر ہیں یا ہمارے مخالف ہیں تو بات بڑی سمپل ہے کہ اگر یا تو آپ ریاست کے ساتھ ہیں یا آپ ریاست کے مخالف ہیں تو کوئی جج ہے کوئی بیروک افسر ہے کوئی کوئی بھی ہے چاہے کوئی صحافی ہے یا اگر جو نو مہی والوں کو سہولتکاری فرام کرنے کے لیے یا ان کے سلیے نرنگوشہ رکھتا ہے پھر وہ انٹی سٹیٹ کنسیڈرن ہوگا بلکل ٹھیک ہے اچھا اب سکوتے ڈاکہ پہ جو کمپین پیٹھے نے چلائی اور اس پہ یہ آپ کا میں سمجھتا ہوں اچھیومنٹس ہی کہ آپ نے ان کو تھوڑا سا یوٹرل لینے پر مجبور بھی کیا تھا بریسٹر گوھر بغیرہ اور پھر وہ انہوں نے صفائیاں بھی دیتے ہوئے پائے گئے یہ تو یہ بتائے گی یہ کمپین کس کی کہنے پر چلائے گی کیونکہ کل یہ رپورٹ ہوا ڈیالا جیل سے کہ جب بریسٹر گوھر گئے جیل میں امنان خاند کے پاس تو انہوں نے کہا کہ آپ وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں اس کو ذرا بڑا سمارائز کیجئے دیکھیں میں بتاتا ہوں یہ جبران علیاس ہے جو آئی بلیب کہ پاکستان سے باہر ہوتی ہیں وہی ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں بانی چیرمن طریقین صاحب کا اور وہ وہی ٹویٹ کرتے ہیں جو انپوٹ ان کے پاس آتی ہے راؤف حسن صاحب کے پاس سے راؤف حسن جو ہے وہ بیٹا ہے یہ نینٹین چھنٹی ون والا اور اس میں ان کی مشاہدرت شامل ہے بانی چیرمن طریقین صاحب کی تو میرے پاس تو بڑی کلیر ہی ساری انفرمیشن ہے کہ بانی چیرمن طریقین صاحب تو کہتا ہے کہ میں تو جیل کے اندر ہوں تو میں کیوں نرمی برت ہوں اور میں کیوں نہ حملہ آور ہوں اسٹیبلشمنٹ کی اوپر اب اسٹیبلشمنٹ میری بات نہیں سن رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کسی طریقے سے بانی چیرمن طریقین صاحب کو وہ پرانے والے جو مزے ملتے تھے وہ مزے ان کو دوبارہ لٹا دے اور اسی طرح ان کے ساتھ الائنڈ ہو جائے اسی طرح ان کی سہولتکاری اسی طرح ان کو سپورٹ جو ہے اپنی دنے شروع کرتے جس طرح جنرل فیلس کے زمانے میں دی جاتے تھی اب یہ جنرمی بات نہیں کرنی آپ نے اس وقت تک آپ نو مہی والے حملہ آور نہیں تھے پھر اس وقت کی جو ملٹری جو لیڈرشپ تھی وہ پولٹیکس کے اندر فلی انوالڈ تھی آج کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ پولٹیکس کے اندر انوالڈ نہیں ہے وہ بلکہ نو مہی والوں کے خلاف جو ہے وہ اپنے ایکشنز کر لی فرق ہے اس کو آپ سیاسی مداخلت کہہ دیں یا اس کو کہہ دیں کہ جو بدلہ لینا کہہ دیں کیونکہ شہدہ کی تذیق جو ہے نا شہدہ کا ذکر آج کی فورمیشن کمانڈر کانفرنس کے در موجود تھا تو شہدہ کی بے توقیری کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی ہماری افواج کبھی بھی ہماری پاک فورٹ جو ہے وہ یہ چیزیں بات ہے تو جس طریقے سے بھی یہ سہولتکاری فرام کر رہی ہیں جو لوگ ایمن کے جن لوگ کو بیلے مل چکی ہیں یہ بات جاد رکھنا پاس مصدقہ اطلاعات موجود ہیں ان کی اوپر پکڑ دوبارہ آئے گی چاہے کوئی بندہ کسی عوضے پر بیٹھا ہے چاہے کوئی آج وزیر بنایا ہے چاہے کوئی وشیر بنایا ہے چاہے کوئی وزیرالہ بنایا ہے چاہے کوئی بھی کسی بھی عوضے پر وہ شخص موجود ہے جس نے نو مہینے حصہ ڈالا جس نے بھی نو مہینے حصہ ڈالا وہ اس کا کونسیکوینس اس کو برداشت کرنا پڑے گا اس کے اوپر کونسیکوینس آئے گا ہی آئے گا یہ نہیں ہو سکتا اور ان کی سہولتکاری فرام کرنے والے چاہے وہ بیورکریٹ ہیں چاہے وہ جرنیل ہیں چاہے کوئی جج ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا میں نے کہا کوئی بھی ہے میں نے کہا چاہے وہ میں نے نام لی ہے میں نے جج کا بھی نام لی ہے میں گھرنپور سب کی بات کر رہا ہوں چاہے کوئی چیم نسٹر ہے چاہے کوئی منسٹر ہے چاہے کوئی M&A ہے چاہے کوئی M&A ہے اور چاہے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کا آپ کو بظاہر جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ جی وہ اس میں ملوث نہیں ہے اور ان کے پاس ایک ثبوت آیا ہے تو وہ ملوث ہے تو پھر اس کو بالکل چیز ہے اچھا بڑا یہ سر نو میں بتائیے گا ایک بغاوت کیس کا بھی جو ہے ہوا چل رہی ہے اور پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں پنجاب کبینہ نے بھی کچھ اس طرح کی منظوری دی ہے اور فیصل وڑا بھی کل بتا چکے ہیں کہ حکومت بڑی سنجید کی صرفہ کی حکومت پیچھے ہے پابندی کا سوچتے ہیں اور پھر وہی بات جو بھی آپ نے کیے consequences بھی بھگتنے پڑیں گے دیگر معاملات میں بھی تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ واقعی اس طرح کی معاملات ہو سکتے ہیں یہ صرف ڈراوہ ہے فیصل وڑا والی جو وہ بات کر رہے ہیں پابندی والی یہ میرے پاس اطلاع نہیں ہے میرے پاس پابندی والی اطلاع نہیں ہے لیکن میرے پاس یہ اطلاعات ہے جو کہ میں جس کی وضاعت نہیں کروں گا کہ بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے اور یہ سارا کا سارا جو سسٹم آپ کو نظر آ رہے ہیں جو سہولتکاری فرام کر رہے ہیں اس سسٹم کو توڑ دیا جائے گا جو سہولتکاری کا نومیونوں کو سہولتکاری کا سسٹم سسٹم بن چکا ہے ایک یعنی سسٹم ہے سسٹم کے مقابلے میں سسٹم بن چکا ہے جو کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے موجودہ سسٹم جو ریاستی سسٹم اس کے ساتھ جو ہے وہ تقرار ہے اس سسٹم کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا جائے گا اس کا شرازہ بکھیل دیا جائے گا اس میں کوئی بھی بندہ کسی عوضے پر بھی بیٹھا گیا کسی آئینی عوضے پر بیٹھا گیا تو اس کو بھی سپیر نہیں کیا جائے گا میں بہت سمجھ جائیں یہ لوگ نہیں سمجھ رہے گا یہ لوگ نہیں سمجھ رہے گا ان کو بڑی کوسٹ پر کرنے پڑے گی یہ ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا ایسا نہیں چھوڑا جائے گا ایسے شدر میں مہار نہیں چھوڑا سکتے ہیں آپ جو مزید کر جائیں اور ریاست خاموش رہ جائے ریاست نہیں خاموش رہے گی یہ کتنا مذہب کتنی دیر میں ہو سکتا ہے کتنا اور مزید کتنا ٹائم لگے گا یہ ستم ٹوڑنے میں جو پیرلیل سسٹم میں کھڑا ہو گیا ہے یہ جون کا مہینہ میرے خواہ سے اسی کے اندر اندر جو کچھ ہونا ہوا ہو جائے گا اس سے لمبا نہیں جا سکتا یہ معاملہ جون کا مہینہ جو ہے جون کا مہینہ ہے چلی پندر دن اگلے جولائی پہ ڈال دیں اس سے لمبا نہیں جائے گا اوکی اوکی اب میرا ایک دو سوال جو کچھ ہونا ہوگا وہ جولائی تک ہو جائے گا اوکی اوکی دو تین منٹ بس میں آپ کے ایک چلوں گا آخری دے ایک دو سوال ہیں احمد فرہاد کیس جو تھا اس جس میں ایک جہد صاحب دے اسلامباد ہائی کورٹ کیونہ نے بہت زیادہ موسیٰ رفتر کیا نہیں ساتھ ریمارکس دیئے وہ بہینہ شاعر ہیں شاعر ہیں والدہ وہ پولیس سے برامد ہوئے ہیں اور وہ ہوئے بھی ازاد کشمیر پولیس ہیں اسلامباد پولیس پنجاب پولیس نسے نہیں ہوئے ازاد کشمیر پولیس سے برامد ہوئے ہیں اب وہ جو اجنسیوں پر ڈالتے رہے ہیں اب وہ وہ تو ثابت نہیں ہوا وہ برامد بھی وہاں سے ہوئے ہیں تو یہاں جج صاحب تو دیکھا جائے اگر بظاہر تو پھر غلط ثابت ہوئے ہیں تو کہیے ہیں کہ آپ نے آپ نے ملک انٹرنیشنل ہیڈ لائنز لگیں کہ ملک جو ہے اجنسیاں سے لہا رہی ہیں اب یہ بھی تو ایک ڈیفیمیشن ہی ہے نا ٹائپ آف اور وہ بھی جج کی طرف سے یہ وہ معزز جج صاحب کو آج دیکھیں کوئی شرم تو آئی ہوگی کھا جب اٹرن جنلن فر پاکستان رفایر بتائی کہ وہ بندہ خود روپوش تھا وہ روپوش تھا جی پولیس کے پاس ہوئی تھا اور وہ کو حالہ پل کی اوپر پولیس کے ساتھ تقرار کے بعد گرفتار ہوا یعنی کار سرکار میں مدخلت پر اور پھر اس کے بعد پتہ لگا جب اس کے ویر ایباؤٹس کے بارے میں یا اس کی مزید تفصیل چیک کی گئی اس کے کردینشل چیک کیے گئے پتہ لگا جناب کے وہ پہلے دہشتگردی کی پرچے میں مطلوب ہے تو وہ یعنی دہشتگردی کے پرچے میں مطلوب ہے تو پھر وہاں سے جو بڑا کیس تھا اس کے اندر اس کی گرفتاری ہو چکتی ہے اب یہ معاملہ ہے جی سران اب اس کے بعد جیج صاحب جو آئی سائی کے سیکٹر کمانڈر سے متعلق گفتگو کرتے رہے تذیر کمیز تو کیسے معامل تھا آپ نے کیوں کر کے اس بات پر میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جیج صاحب کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ بندہ آئی سائی کے پاس ہے میں نے کہا اس وقت بھی کہا تھا کہ ممکن ہے تو وہ بندہ کرتی کی ہے کہ پولیس کے پاس ہو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ روپ پوش ہو میں نے پہلے بھی یہ بات کی میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ آئی سائی کے پاس ہو اور میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آئی سائی کے پاس کی ہو لیکن یہ اس بات پر پہنچنے کیلئے کوئی ثابت بھی تو کرنے کی ضرورت ہے آپ نے کس طریقے سے از خود ہی یہ تصور کر لیا کہ یہ بندہ آئی سائی کے پاس ہے تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے تو جج صاحب کو میرے خاص سے اس پر تھوڑی سی انبارسمنٹ ہوئی ہوگی اور آپ تو فیر کر رہے ہوں گے کہ میں نے کیوں کر کے اوور سٹیپنگ کی اور میں نے ملکی ریاستی ادارے کے اوپر اتنا بڑا الزام آئیت کر دیا بغیر ثبوت کے بغیر شوایط کے بغیر کسی ٹھوز دلیل کے تو یہ جو عمل ہے یہی تو چیزیں ہیں جو کہ افسوسناک ہیں اسی وجہ سے دنیا میں ہماری جو جو ایڈیشری کا جو رینچنگ ہے وہ بہت نیچے ہیں یعنی ایک سو تیسوے نمبر پر آپ ہیں تو یہی آپ کی حرکتیں ہیں نا جی بالکل چیئے آخری سوال ہے حسن بھئی بلک ریاض کہتے ہیں میں بادہ مافکبان نہیں بنوں گا ساری اپیسوڈ آپ نے دیکھ لی اچانکہ انقلابی بن گئے ہیں حالانکہ ہمیشہ سے ہم نے ان کو دیکھا وہ ہوا اور سسٹم کا جو واہو ایپ اس کے ساتھ چلیں اب وہ کہہ رہے کہ میں بادہ مافکبان نہیں بنوں گا اور میں ایڈیشن ان کو دیئی بھی کہی ہے کہ یا وہ خود سے کہہ رہے ہیں نہیں آج خود کہہ رہے ہیں کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا ملک ریاض صاحب سے ملک ریاض صاحب جو ہے وہ کسی صورت وہ پاکستان جو ہے وہ پہلے بھی نہیں آ رہے تھے یہ تو ریڈ ابھی سارٹ ہوئے ہیں وہ تو پہلے سے بھاگے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا جو عمل تھا لیکن ان کو اپنے گریبان انسان چھانکے تو انسان کو پتہ ہوتا کہ میں کیا کر گزر رہا ہوں اور ملک ریاض صاحب تو بیتے بھی ہمارے سسٹم کے اندر ایک ان کو پروپری ٹائکون کا نام دیا جاتا ہے اور وہ اپنے مو سے کہتے ہیں کہ میں فائنوں کو پئیے لگاتا رہا ہوں یعنی رسول دیتا رہا ہوں یعنی ایک آدمی خود جو ہے وہ برائب دیتا رہا اور اپنے غلط کام کے لیے نا یا ٹھیک کام کے لیے بھی برائب دیتے رہی ہیں تو جو برائب دینے والا اور برائب لینے والا دونے ایک برابر ہیں یہ ان کا عمل ہی اس قسم کا تھا تو وہ اس مرتبہ ہمیشہ سے میں مسئلہ گی رہا کہ جو بڑے بڑے بیوروکریٹ بڑے بڑے آلہ عدو پر بیٹھے تھے لوگ ججز جرنیل تمام لوگوں میں اپنی پاکٹ میں رکھے ہوئے تھے اس مرتبہ اسے ان کا پالا پڑا جو کہ کرپشن جو ہے جس کی جو ہے وہ چڑ ہے اس کی ریڈ ہے کرپشن کو بتاشت نہیں کرتا وہ اس کا نام ہے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر شاہ تو یہ بھی ان کی پاکٹ میں ہوگا تو ایسا ممکن نہیں ہو سکا تو آرمی چیف نے یعنی کسی قسم کی جو ہے نا وہ سہولتکاری جو کرپ آدمی کو تو فرانگ کرنی نہیں ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جس طرح زخیرہ اندوزو انہوں نے جتنے مافیاز ہیں ان کے حالات جس طرح انہوں نے کریک ڈاؤن کروایا اور جس طرح ڈالر کا جو مافیہ تھا جس طرح سے پاکستان سے ڈالر باہر لے کے جا رہا تھا وہ سمگلنگ کو رکا تو آج دیکھیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ خاص سے کم ہوئے ہیں تو یہ کریٹ تو جاتا ہے چیف وارمسٹ آج ناصر مرید کسی ملک یاد ایسے بندے کی تو ان کے تزدیق کو پھٹڑنے کی جو ہے نا گنجائشی نہیں ہے وہ سٹریٹ چلنے والے شخص ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ایک پروفیشنل سوزر ہیں اور پاکستان کے دفاع کے لیے اپنے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر قسم کا وہ عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو پاکستان کو تو بڑی امیدیں کم سے کم ان سے بہت سی امیدیں ہیں میرے خیال کے مطابق ان کی موجودگی میں پاکستان جو ہے وہ بیٹر ٹریکٹی اوپر ہے اور پاکستان کی داخلی اور خارجی سلامتی دونے جو ہے نا وہ جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں کے اندر موجود ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا کہ ملک ریاض صاحب کو جو ہے وہ کوئی کی جو ایسی آفر نہیں دی گئی کہ وہ وعدہ معفوان بنیں وہ خود سے جو ہے باز خود یہ جو ہے وہ assumptions پر لگے میں